السلام علیکم ناظرین میں نے جو پہلی ویڈیو بنائی تھی انگلیش کے ڈیلی یوز ہونے والے الفاظ جو کہ ایشیا میں پاکستان انڈیا وغیرہ میں ان کا تلفظ جو ہے وہ گوروں کی طرح سے نہیں ادا کیا جاتا بلکہ وہ ایک ایشین سٹائل کے اندر ان کو بولا جاتا ہے تو وہ ویڈیو جو پہلی ویڈیو تھی وہ بہت مشہور ہوئی اور بہت اچھا فیڈ بیک آیا مجھے لوگوں کی طرف سے تو میں نے سوچا کہ کچھ اور الفاظ میں ایسے دیکھتا ہوں جن کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بنا سکتا ہوں جو کہ وہاں پہ صحیح تلفظ ادا نہیں کیا جاتا لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے میں ایک غلطی کی تصریح کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت سارے لوگوں نے پچھلی ویڈیو کے اندر مجھے بتایا اس کے حوالے سے وہ تھا لفظ پرونانس اب یہ میں نے جب اس کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ بہت سارے گورے بھی ہو سکتا ہے اس کو صحیح طرح سے ادا نہ کرتے ہوں کیونکہ یہ بڑا عجیب سا کنفیوجن ہے تحقیقات کے اندر سامنے آیا اب جو ورب ہے پرونانس وہ تو ہے اس کی تلفظ بھی یہی ہے اور اس کے سپیلنگ جو ہیں وہ بھی پی آر او این او این سی ای ہیں لیکن جب وہ ناؤن ہے جو پرونانسی ایشن اب وہ پرونانسی ایشن نہیں ہے بلکہ وہ پرونانسی ایشن ہے ایکچلی اس کا صحیح تلفظ اور کہ سپیلنگ بھی تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں جو کہ میں ابھی اوپر آپ کو لکھے ہوئے نظر بھی آ رہے ہوں گے تو یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا یہ ایک بہت عجیب سا یہ آئی ڈونو اس کی ریزن کیا ہے فور سام آن نون ریزنز جو ورب ہے پرونانس جب وہ ناؤن بنتا ہے پرونانسی ایشن میں جا کے تو اس کے کچھ سپیلنگ اور اس کی جو تھوڑی سی تلفظ ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے تو وہ پرونانسی ایشن نہیں ہے بلکہ پرونانسی ایش تو اس کو آپ صحیح کر لیجئے گا اور تھانکی ویری مچ جن لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کی یہ بات اب چلتے ہیں کچھ نئے الفاظ کی طرف اور میں ان کو صحیح تلفظ جو گوریج اس طرح سے بولتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں اور امید ہے کہ آپ ان کی پریکٹس کر کے تو اپنے دوستوں کے اندر آپ اپرہنڈ حاصل کر لیں گے پہلا ورڈ ہے جی واک اب یہ جو چلتے ہیں آپ چلنا یعنی کہ واک اس کو وہاں پہ ادا کیا جاتا ہے واک لیکن وہ صحیح نہیں ہے گوروں والا تلفظ یہ ہے واک واک ٹھیک ہے جی اب نیکسٹ ورڈ کی طرف ہم چلتے ہیں سیملاری ہے ایکچولی ٹاک باتچیت وہاں پہ اس کو بولا جاتا ہے ٹاک نہیں ٹاک 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 نیکسٹ ورڈ کی طرف چلتے ہیں جی اچھا یہ دو ایکچولی تو الفاظ ہیں ویسے ان کے میننگز بھی ڈیفرنٹ ہیں اور ان کا جو تلفظ ہے وہ وہاں پہ مکس اپ کر دیا جاتا ہے تو میں آپ کو یہ اس کی کریکشن کرواتا ہوں پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے م او آر اے ل ای اب اس کا جو تلفظ ہے صحیح وہ ہے موریل گورے اس کو اس طرح سے بولتے ہیں موریل موریل اس کا معنی جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے ظاہر ہے کہ ایک انسان کا کونفیڈنس یا اس کا موریل کتنا ہائی ہے کسی سیچویشن کے اندر مسئلہ بن گیا ہے تو آپ کا موریل کتنا ہائی ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا ورڈ ہے وہ ہے م او آر اے ل اب یہ ہے مورل اس کو بولے ہیں گورے بولتے ہیں مورل مورل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مورل آف سٹوری یعنی اس کہانی کا سبق کیا ہے اس کے اندر اگلا لفظ ہے جی پوپیولر پی او پی یو ل اے آر اب یعنی مشہور ہونا اب اس کو وہاں پہ بولا جاتا ہے پاپولر پاپولر نہیں پاپیولر پاپیولر ذرا انگلیش انداز میں بولیں نا آپ کو مزا ہے تھوڑی پریکٹس کریں پاپیولر آگے چلتے ہیں جی اچھا یہ ایک لفظ ہے جس کے اندر نہ بہت میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے پھانس جاتے ہیں لڑکے یعنی سٹوڈنٹس لڑکے لڑکیاں وہ ہے ایس یو بی ٹی ایل ای اب اس کو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ اس کو کیا پڑھیں سبٹل پڑھیں کیا پڑھیں یہ ہے سٹل سٹل ٹھیک ہے جی یہ خیر پرونانسی ایشن کا تو مسئلہ نہیں تھا آپ یہ دیکھے دیکھا عادت پڑھی ہو یہ آپ کو تو وہ وہی نکلتا ہے موسے پرونانسی ایشن یہ ایک اور چیز سے جو میں نے بہرحال یہ بتائی اس ورڈ کے حالے سے اگلا ورڈ ہے جی سامپل وہ نمونہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا تو وہاں پہ یہ بولا جاتا ہے اس کو ایشیا کے اندر سیمپل لیکن گوروں کا جو طریقہ ہے بولنے کا وہ ہے سامپل 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 ٹھیک ہے جی اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں اچھا یہ دو لفظ ہیں جو کہ ان کو نا ایک ہی طرح سے بولا جاتا ہے لیکن ایکچولی اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ایک تو ہے لفظ پہلا یعنی او یو آر اس کو تو آر بولا جاتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے ہمارا جس کا مطلب ہے ہمارا ٹھیک ہے یا ہماری او یو آر آر یہ اس کا تلفظ تو وہاں پہ ٹھیک بولا جاتا ہے لیکن جو ورڈ ہے نا اچ او یو آر آور گھنٹا یعنی کہ اس کو وہاں پہ بھی آر ہی بولا جاتا ہے تو یہ اس کو کریک ٹاپ کر لیں او یو آر تو ٹھیک ہے آر گورے اس کو آر ہی بولتے ہیں آر لیکن جو اچ او یو آر آور ہے گھنٹے والا آور اس کو بولتے ہیں آور او یو آر آر اچ او یو آر آور آور تو یہ تھے جی آج کے جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے سے میں نے آپ کو کریکٹ کروائے ہیں امید ہے کہ آپ کو اچھے لگیں گے میں کچھ اور الفاظ اگر ذہن میں آئے تو میں اور بھی ویڈیو اس کے حوالے سے بناوں گا ایک جو میں اینڈ پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی دلچسپ ایک مجھے ایک جو پچھلی ویڈیو تھی اس کے حوالے سے مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے ایک اردو کا جو ورڈ ہے اس کی اس کا جو تلفظ ہے وہ غلط کیا آپ نے اب اور میں نے ابھی پھر ایکچلی اس کو غلط کر دیا ہے وہ لفظ ہے غلط اور میں ہمیشہ اس کو غلط بول جاتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ اور دوسرے بھی یہی بولتے ہوں گے تو اس سے مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ میں کیوں نہ اردو کے بہت سارے جو الفاظ غلط بولے جاتے ہیں تلفظ ان کا غلط ہوتا ہے کیوں نہ ان کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں تو میں بھی کچھ ایسے اور الفاظ سوچوں گا آپ بھی مجھے کمنٹس کے اندر بتائیے کچھ ایسے الفاظ اگر آپ کے ذہن میں ہوں جو کہ اردو کے وہاں پہ غلط تلفظ کے ساتھ بولے جاتے ہیں تو میں ان کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکون کو بھی کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تھانکیو بری مچ